شیف سینہ نے کے اندر سرکار سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے پردیش میں دارہ 371 لانگوں کرنے کی مانگ کی ہے جمہو میں پردرشن کرتے ہوئے شیف سینہ کی جمہو کشمیر اکائی کے ادھکشن منیس ثانی نے کہا کہ بارٹی جنتا پارٹی دوسرے راجوں میں ہو رہے ہیں چناؤبوں میں جمہو کشمیر کو ملے بشیش درجے 370 کو نرست کرنے کے مددے کو لے کر بوٹ حاصل کر رہی ہے پر جمہو کشمیر میں اس وقت حالات چنتا جنگ ہیں جس کے کارن لوگ جمہو کشمیر میں اپنے ادھوگ لگانے کی بھی اپنی روچی نہیں دکھا رہے ہیں اور بے رواجگاری بھی پردیش میں اپنے چرم پر ہے منیس ثانی نے کہ اندر سرکار سے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ادھکاروں کی رکشہ کے لیے پردیش میں دارہ 371 لانگوں کرنے کی مانگ کی ہے اس سمیں بہت چنتا جنگ ہے بگر اس کے باوجود اس کو صدارنے کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا بی جے پی سینٹر گورنمنٹ تمام بی جے پی کے نیتا پورے دیش کے اندر جن جن راجیوں کے اندر چناؤ ہوتے ہیں وہاں پر دارہ 372 ہٹانے کا دعوی کر اور جمہو کشمیر کے حالاتوں کو بہتر کر کر جو ہے ووٹ بینک کی راجنیتی کی جا رہی ہے دیش کو گمراہ کیا جا رہا ہے ماتر ووٹ بٹو رہے جا رہے ہیں جگ کی جمینی حقیقت اس کے پوری طرح سے بپریت ہے آج بھی پردیش کے اندر آنتکواد کا بول والا ہے چوہ طرفہ اپراد ہو رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر آرثک مندی آرثک بدحالی چاہی ہوئی ہے یوہ بیروجگاری کو لے کر یہاں پر ترست ہے جس کا جیتا جاتا ثبوت ہے کہ آج کوئی بھی بہری لوگ دیش کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی ناغریک جمہو کشمیر کا جو ہے ناغریک بننے کے لیے تیار نہیں ہے جمہو کشمیر میں بسنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کوئی بھی بڑا نیویشت جمہو کشمیر میں نیویش کرنے کو تیار نہیں ہے بی جے پی نے جمہو کشمیر کی ستہ آتی آنے کے لیے جو ماسٹر سٹرو کھیلا تھا کہ گیر سانیے لوگوں کو یہاں پر مددان کا عدھکار دینے کا وہ بھی پوری طرح سے ٹائٹائے فس ثابت ہوا ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت کم تعداد کے اندر لوگوں نے انٹرس دکھایا ہے جمہو کشمیر میں مدداتا بننے کا آج ہم تمام پارٹیاں کے ساتھ مل کر بھی اور الگ سے بھی ہم مانگ کر رہے ہیں پردان ونتریزی سے کہ جمہو کشمیر کو تمام سیماورتی راجیوں کی ترج پر پوراوتری راجیوں کی ترج پر جمہو کشمیر کو دارہ 371 کے تحت وشیشہ عدھکار دیے جائیں تاکہ ہم اپنی دوگرا سانسکریتی کو پہچان کو اپنے ستھانیے لوگوں کے ادھکاروں کو سرکشیت رکھ سکے اور یہاں پر جمہو کشمیر کی جنتہ کا کچھ بھلا